ویڈیو کو دیکھنے کے لیے خوش آمدید بہت شکریہ آپ کے آنے کا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھایا جائے گا کہ کس طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے پروفیشنل کل کے لیے سکوائر میں نشان دیا ہوا ہے وہاں سے آپ نشان دیکھ سکتے ہیں یا ہم حالے کا نشان لیں گے این پندرہ کے مطابق اس سائیڈ میں بھی آپ نے پندرہ کی نشان پر ہی لے لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو تیرہ ہے تیرے کو آپ نے جسٹ ٹو پر ڈیوائیڈ کر لینا ہے تو اس طرح انیس ہمارے پاس تیرہ ہے انیس کا ہاف ہمارے پاس آئے گا نائن پوائنٹ فائف انچز شورلڈر کا ڈاؤن ہم لیں گے ٹو پوائنٹ فائف انچز اس سوٹ کے لیے یہ نشان بھی ہم لیں گے نائن پوائنٹ فائف انچز اور یہ ہمارے پاس کمر جو ہے وہ ساڑھے تائیس انچ کی ہے تو اس میں ہم ہاف انچ کا ایٹ کریں گے ساڑھے چوبیس لیں گے تو ساڑھے چوبیس کا ہاف ہمارے پاس آئے گا تقریباً سوہ بارہ انچ کا چاہتی ہمارے پاس اٹھتیس انچ کی ہے اس کو ہم فور پر ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس آرم ہول کی پہمائش آ جائے گی یہ آپ نے جیسٹس کو ان پوائنٹس کو آپس میں ملا لینا ہے اس طرح سے یہ آپ نے تیرے کا ایک آرم ہول کی پہمائش کر لینی ہے دوستو گزارش ہے آپ سے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر کسی پوائنٹ کا آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو سیٹسفائے کریں آپ کے کوئیسٹن کو حل کریں یہ آرم ہول کی کڑنگ ہو چکی انتہائی سیمپل طریقے سے اور پروفیشنل طریقے سے دوبارہ اس کی پہمائش کر لیتے ہیں 1.5 آپ نکال لیں تو ہمارے پاس دس انچ کی ارم ہول آ رہی ہے اس میں ہاف انچ سلائی میں چل رہ جائے گا 38 انچ کی کمر کے حساب سے ہمارے پاس جو بازو آئے گا جو کھندہ آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا ساڑھے نو انچ کا تیار یہ حالے کی کڑنگ ہو رہی ہے کالر کے لیے آپ نے جسٹ اتنا شیف دینا ہے اگر بین ہوتا تو بین میں ہم زیادہ شیف دیتے ہیں بیک سائیڈ میں آپ نے ایک انچ اضافی لینا ہے یہ آپ نے 1.5 سوا انچ یعنی 1.3 انچز آپ نے یہ ڈاؤن لینا ہے شولڈر سے اوپر کے سائیڈ کا دعا کریں میری آواز خراب ہے تو میرے لئے بھی میری صحت کے لئے بھی دعا کریں اب تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ ہمیں ویٹس ایپ میں بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں جو ہمارا فیس بک کا پیج ہے آپ وہاں بھی ہمیں ویزٹ کر سکتے ہیں احسان گریس ٹیلر یہ اس میں سادہ دامن ہے تو سادہ دامن ہم دو انچ اضافی لیتے ہیں اکتالیس تھا تو تریالیس پر ہم نے نشان لگا لیا اب جو گھیرہ ہے گھیرہ ہمارے پاس ساڑھے تائیس انچ کا ہے تو ساڑھے چوبیس ہم لیں گے ساڑھے چوبیس ہمارے پاس اس کا حاف آتا ہے سوہ بارہ انچ سوہ بارہ انچ پر نشان لگا لیا ہے تقریبا دو تین نشان لگائیں گے یہ بی نشان لگا لیا ہے اب سکوئر کی مدد سے اس کو ہم آپس میں اٹیج کر لیں گے ڈروہ کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس ایک پیٹرن بان جائے دوستو انتہائی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی انسان ہوں سمجھانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی رہ گئی ہو تو ہیومن ایرر سمجھ کر معاف کر دیں اور اپنا جو کوئسٹن ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں چھوڑ دیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی کوئسٹن کو حل کر لیں اگر ہو سکا تو کمنٹ بھی آپ کا جواب دے دیں گے ادروائز آپ ہمارے ساتھ ووٹس اپ کا بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں گے کہ آپ کو وہاں بھی سمجھا سکیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ کی زندگی کو نعمتوں سے اور خوشیوں سے بھار دیں یہ آپ نے ہاف انچ کا اوپر کر لینا ہے بیک سائٹ کی جو دامن ہوتی ہے وہ ہاف انچ کم لی جاتی ہے this is now done اور cutting has been done بہت شکریہ آپ کی سماتوں کا محبتوں کا چاہتوں کا